سیکس انفو چینل میں خوش آمدید اسلام و علیکم یہ جنسی معلومات کا اوفیشل چینل ہے اس چینل میں آپ کو تمام معلومات جیسے جنسی تجاویز لڑکیوں کے مسائل لڑکے کے مسائل شادی کی تجاویز اور بہت کچھ اس چینل کو سبسکراب کریں اور دوستوں کو شیئر کریں شکریہ ناظرین آج میں آپ کو ایلسی چیز کے بارے میں بتانے والی ہوں جو آپ کے بیٹ پر آپ کی پیمل پارٹنر کے ڈیزائرز کو اس کی خواہش کو اس کی پرفارمنس کو بہت زیادہ اچھا بنانے والا ہے ایک مریوئی لاش کی طرح لیٹنے والی عورت بھی خود کو ایکٹیپ کر سکتی ہے اگر آپ میری اس ویڈیو میں بتائی گئی باتوں کو پروپر فالو کریں گے تو آپ کے لیے بہت زیادہ ایفیکٹیو ہوگا ویڈیو کافی انفرمیٹیو ہے اس لیے ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھئے گا تو چلیے چلتے ہیں آج کی ٹاپک کی جانے تو آج میں آپ کو بتاؤں گی کچھ ایسی باتوں کے بارے میں جو کہ ایک بغائر کپڑوں کی عورت کے سامنے بولے جائیں تو وہ کافی ایکٹیو ہو جاتی ہے کہنے کہ مچل جاتی ہے بیتاب ہو جاتی ہے تو بات کرتے ہیں انہی لفظوں کے بارے میں ایک بہت ہی فیمس ایڈیوکیٹر کا کہنا ہے کہ ہم سب سے پہلے اپنے سیمس آرگن سے گزرتے ہیں تب کہیں جا کر سیکس آرگن تک پہنچتے ہیں یعنی کہ جو الفاظ ہیں وہ آپ کے سیمس آرگن کو سیکس آرگن تک پہنچانے میں آپ کی مدد کرتا ہے تو پہلا جو لفظ ہوتا ہے پتا ہے کیا ہوتا ہے آپ کے پارٹنر کا نام اب آپ کہیں گے کہ نام میں کیا رکھا ہے تو دیکھیں جب آپ پہلے پیٹ کرتے ہیں یعنی کہ اندر ان کرتے ہیں اور سپوک رہا رہے ہوتے ہیں اس وقت جب آپ اپنے پارٹنر کا نام دیتے ہیں اپنی زبان سے تو عورت کو ایک علب فیلنگ آتی ہے یوں کہنے کہ اسپیشل فیلنگ آتی ہے دیکھیں نام میں ایک ایسی اپنائیت ہوتی ہے ایک ایسی اکریکشن ہوتی ہے کہ جب سیکس کرتے ہیں آپ نے اپنا نفس اس کی وجائنہ میں داخل کر رکھا ہو اس وقت جب آپ اس کا نام لیں گے اس کو مزے کے ساتھ بکاریں گے تو اسی یہ محسوس ہوگا کہ اسے آپ کے جسم سے ہی نہیں بلکہ اس کے دماغ سے بھی جڑے ہوئے ہو آپ اس کے دماغ میں ہو آپ کے دماغ میں کوئی ہیروین نہیں بلکہ صرف وہ ہی وہ ہے جب آپ کی پارٹنر ایسا سنے گی تو وہ ایکسٹر آرڈنری فیل کرے گی خود کو اسپیشل فیل کرے گی اس طرح آپ کی پارٹنر کا ڈیزائر لیول اور بھی بڑھ جائے گا وہ پلیجر فیل کرے گی اور آپ کا مزہ بھی ایکسٹر ہو جائے گا اب دوسریے نمبر پر آ جاتا ہے یاد جو کہ ایک چھوٹا سا لفظ ہے جو کہ آپ دونوں کی سیکس کی طلب کو بڑھاتا ہے آپ ایک دپا اسے ٹرائے کر کے ضرور دیکھیں جب بھی آپ اس ٹروک لگاتے ہو جب بھی آپ این آؤٹ کرتے ہو یا پھر جب آپ پینکریٹ کر رہے ہو آپ اس وقت اگر یس کا ورڈ بولو گے یا یس نہیں کچھ اور بولتے ہو جیسا کہ اوہ آہ ہائے بولتے ہوئے جھتکے لگاتے ہیں ان کرتے ہیں تو یقین جانے ان الفاظ سے آپ دونوں کی خواہش بڑھ جائے گی اس طرح آپ دونوں سیکس کا بھرپور مزا لینے لگیں گے تیسرے نمبر پر آ جاتا ہے لبیو یا پھر کوئی ایسا لبز جو اس سے ریلیٹ کرتا ہو کیونکہ جب آپ اپنے پارٹنر کو یہ بتاتے ہو تو وہ یہ محسوس کرتا ہے کہ اسے صرف اور صرف میری باڈی سے ہی نہیں مجھ سے بھی پیار ہے اس طرح وہ آپ سے منٹلی کنیکٹیڈ ہو جاتی ہے اور یہ اس کے پینجر لیول کو بڑھانے میں کافی ہائلپ فول رہتا ہے اس طرح آپ کے پارٹنر اور یہ چھوٹی چھوٹی باتیں اس قدر کام کر جاتی ہیں کہ آپ کی سوچ ہے چوہتے نمبر پر آ جاتا ہے کہ اوپ کتنا ٹائٹ ہے یا اس سے ریلیٹڈ کوئی بھی لبز یقیناً یہاں کوئی دوسری بات نہیں ہو رہی ہے یہ ٹائٹ کا لبز آپ اس کی وجائنہ کے بارے میں کر رہی ہیں اس کی شرمگاہ کی سراغ کے بارے میں کر رہی ہیں عورتیں ہمیشہ اپنے شوہر کو یہ ریالائز کروانا چاہتے ہیں کہ وہ ایک ٹائٹ وجائنہ رکھتی ہے جو عورت کے انٹرنل سٹینٹ کو بڑھا دیتا ہے لیجر تو بڑھاتا ہی ہے ساتھی ساتھ اس کی پرفارمنس میں بھی کافی پرف دیکھنے کو ملے گا اس طرح عورت یہ محسوس کرتی ہے کہ وہ اپنے پارٹنر کو سٹسپائی کر پا رہی ہے پانچ میں نمبر پر آ جاتا ہے ویٹ یعنی کہ گیلا پن آپ اپنے طریقے سے اس ورڈ کا یوز کر سکتے ہیں کیا آپ کو پتا ہے کہ یہ الپاس کام کیوں کرتے ہیں کیونکہ آپ کی جو ویٹنس ہے یعنی کہ جب آپ انٹرپلیوئٹ کرتے ہیں جب پھیکم نکلتا ہے تو آپ دونوں دیکھ پاتے ہیں لیکن جب عورت کی شرمگاہ گیلی ہوتی ہے تو عورت نہیں دیکھ پاتی صرف آپ ہی دیکھ پاتے ہیں اس لیے بہت بار ایسا ہوتا ہے کہ عورت یہ ریالائز کر ہی نہیں پاتی کہ اس کی بارڈی پریپیر ہو چکی ہے جب آپ اسے یہ بتاتے ہیں تو عورت کی خواہش اور زیادہ پڑھ جاتی ہے اگر آپ اسے یہ ریالائز کرواتے ہیں کہ اس کی شرمگاہ گیلی ہو چکی ہے آپ کو اس کا دیلہ پن ہی پسند ہے تو یہ چھوٹے چھوٹے لگز آپ کو ڈسکرائب کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی بس یہ الفاظ کام کر جاتے ہیں جیسا کہ آپ نے یہ کہا کہ جان آپ بہت گیلی ہو چکی ہو مجھے یہ پسند ہے یہی ایک چھوٹا سا جملہ آپ کی پارٹنر کی بارڈی کو ریسپانڈ کرنے میں کافی حد تک مدد کرتا ہے اور یہ سائیکالوجی بھی بہت زیادہ اپیکٹیو ہوتا ہے تو ناظرین یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں بہت زیادہ کام کرتی ہیں ہم ہمیشہ اپنے ایک گلد اپنی باہری زندگی میں موج مستی کر لیتے ہیں کیدوں کو بسکرسٹ کر لیتے ہیں لوگوں کی سٹوریز جاننے میں لگے رہتے ہیں لیکن اپنی زندگی میں مزہ لینے اور سٹوری بنانے اور اپنے زندگی کے لمحات کو یادگار بنانے کی کوشش ہرگز نہیں کرتے یقین جانے مزہ لینے سیکھیں مزہ ضرور ملے گا